سلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے گھر کی صفائی اور ڈسٹنگ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن چھت کا پنکھا صاف کرنا ایک مشکل ترین اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے ہر عورت کے لیے تو آپ کے پاس سیڑھی یا سٹول ہو تو پھر تو آپ بہ آسانی اسے صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہائٹ نہ ہو تو آپ پھر اس کو کس طریقے سے صاف کریں گے آج سے آپ کی یہ پریشانی ختم کیونکہ میں بنانے جا رہی ہوں ہینگر سے ایک ایسا پنکھا صاف کرنے والا جگار جس سے آپ بغیر ہاتھ لگائے بغیر سیڑھی سٹول کے بغیر منت کیے اپنی چھت کا پنکھا چند دی منٹ میں زمین پر کھڑے ہو کر بہ آسانی صاف کر سکتے ہیں دوسرا مشکل کام اس طریقے کی ونڈوز ہم سب کے گھر میں ہوتی ہیں جن کے نیچے اس طرح کا گیپ بنا ہوتا ہے جس کے اندر کافی ڈسٹ اور مٹی جمع ہو جاتی ہے جسے صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بغیر ویکیوم کے چند دی منٹ میں صاف کرنے کا آسان ترین طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو یقینہ آپ کو بہت پسند آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ہنگر لے لیا ہے لوئے کا ہو سٹیل کا ہو اس طرح کا آپ ہنگر لے لیں اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے ہنگ کرنے والا اس کو ہم اس طریقے سے سیدھا کر لیں گے اور ہنگر کو آسانی کے ساتھ اس طرح سے کھیج کر تھوڑا سا لوز کر لیں گے اور میرے پاس ایک لکڑی کی سٹک تھی ہنگر وہ وائپر کی جو ہوتی ہے وائپر تو خراب ہو گیا لیکن اس کی سٹک جو ہے یہاں پر کام آ جائے گی اس سٹک کو جہاں سے میں نے اس ہنگر کو سیدھا کیا تھا اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ لی ایک رسی کے ساتھ ہم باندھ لیں گے اس رسی کو ہم نے اتنا مضبوطی سے باندھنا ہے تاکہ جب ہم کام کریں تو یہ کھلے نہ مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے اچھے طریقے کے ساتھ باندھنے کے بعد ایک اچھے طریقے سے ہم اس کو گرہ لگا لیں گے تاکہ یہ کھلے نہ اس کے بعد اس طرح کا فارم کا کوئی پرانا ٹکڑا لے لیں گے جو گھر میں ہی پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نہیں ہے تو آپ کوئی پرانا کپڑا بھی لے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے نائف کی ہیلپ سے اس کو بیچ میں سے کاٹ کر دو حصے کر لیں گے ہم نے فارم کو کاٹ کر دو حصہ میں اس طرح سے تقسیم کر لیا ہے ابھی ہم اس کا ایک حصہ لے کر ہینگر کے اندر اس طرح سے فولڈ کریں گے اور رسی کے ساتھ اس کو باندھیں گے کوئی بھی پرانی رسی پڑی ہو یا کسی دوپٹے کا کپڑا آپ پھاڑ کر لے سکتے ہیں میں نے تو دوپٹے کا کپڑا ہی لیا ہے اچھے طریقے کے ساتھ ٹائٹ لی ہینگر کے نچلے اسے کے ساتھ اس فارم کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے ہم باندھ لیں گے اس طرح سے باندھنے کے بعد آپ نے اس کو ڈبل گھما لینا ہے رسی کو تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر فٹ ہو جائے اور کھلینا اس طریقے سے کچھ آپ کو نظر آرہا ہوگا زگ زگ طریقے سے میں نے اس کو لپیٹ لیا ہے اچھی طرح سے ایک ٹکڑے کو ابھی جو ہمارے پاس دوسرا فارم کا ٹکڑا ہے نا ہم اس کے ہینگر کے دوسرے اسے کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ رسی کی ہیلپ سے ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بھی باندھ لیں گے اور کچھ اس طریقے کا ہمارا جو ہے نا ایک جوگار بن کر تیار ہو جائے گا ابھی سائیڈا سے یہ لوز ہو رہا تھا تو ہمیں لوز نہیں چاہیے رسی کی ہیلپ سے ہم دونوں سائیڈا سے اس طرح سے اس کو باندھ لیں گے تاکہ پنکھے کا جو پر ہے وہ آسانی کے ساتھ نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی صاف ہو جائے زیادہ لوز ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا پڑی سی میند کرنے کے بعد ہمارا جوگار بن کر تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو سوکھے فارم کے ساتھ اس طرح سے پنکھے کی جو سوکھی سوکھی ڈسٹ ہے نا اس کو اس طرح سے صاف کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھے کا نیچلا اور اوپر کا عصہ آسانی کے ساتھ زمین پر کھڑے ہو کر بغیر کسی سہارے بغیر کسی میند کے بغیر آتھ لگایا آپ آسانی سے صاف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھے کے اوپر سے کتنی زیادہ ڈسٹ اتری ہے یہ دیکھیں پنکھے کا پر تقریباً 50% صاف ہو چکا ہے ابھی جو دوسرے پنکھے کے پر تینوں پروں کو ہم نے اسی طریقے کے ساتھ اس طرح سے صاف کرتے جانا ہے ہم نے ابھی فارم کو گیلا نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس پنکھے کے اوپر سے ڈسٹ اتری ہے وہ بغیر میند کیے ابھی ہم کیا کرتے ہیں آپ پنکھے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا جو ہے نا ہمارا صاف ہو چکا ہے آدھا اور اگلا جو سٹیپ پہنا ہم یہ کریں گے کہ اس فارم کو اچھے طریقے کے ساتھ صرف کے ساتھ دھو لیں گے تاکہ جتنی بھی ڈسٹ اس کے اوپر لگی ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گیلا کر کے اس طرح سے نچوڑ کر خوش کر لیں گے اب اس کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا تھوڑا سا صرف اس کے اندر رہنے دیں گے تاکہ پنکھے کے پروں کے اگلے اسے کے اوپر جو میل کچیل زدی مٹی جمی ہوئی ہے وہ بھی اتر جائے اس جو گاڑ کی جو سٹک ہے وہ لگڑی کی ہے آپ اس کو گیلا کر کے لگائیں گے آپ کو کرنٹ لگنے کا بھی خدشہ نہیں رہے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف والا اور گیلا جو لگایا تھا ہم نے اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ساری جو ڈسٹ جمی ہوئی تھی وہ زدی اتر چکی ہے ابھی ہم نے صاف پانی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اس کو پھر پنکھے کے اوپر لگائیں گے تاکہ جو مٹی گھلی ہے پنکھے کے اوپر صرف لگا ہوئے وہ آسانی کے ساتھ صاف ہو جائے تو اس طریقے سے صاف کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھے کا فائنل ریزلٹ یہ فارم صاف ہے پنکھے کے اوپر لگانے کے بعد اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا پنکھا آسان ترین طریقے کے ساتھ صاف ہو گیا ایک تو میں تھکی نہیں ہوں مجھے یہ طریقہ بہت آسان لگائے آپ بھی یہ جگاڑ بنائیں اور اس کے ساتھ اپنے پنکھے کو صاف کریں اور مجھے کومٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا لے جی ایک اور مشکل کام اس طرح کی سلائڈنگ والی جو ونڈو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ والا جو گیپ ہوتا ہے اس کے اندر کافی مٹی بھر جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ٹوٹ برش کے ساتھ جھاڑو کے ساتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ صاف نہیں ہوتی دو منٹ کے اندر یہ صاف ہوگی اور بہت آسان طریقے کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ جگاڑ بنا کر رکھ لیں پنکھے والا بھی اور یہ بھی اور جب بھی آپ کا پنکھا اور یہ ونڈو گندی ہو تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں ایک فارم کا سپونج میں نے لے لیا ہے جس کے ساتھ میں نے پنکھا صاف کیا اس طریقے سے آپ مارکر کے ساتھ اپنی ونڈو کے ڈیزائن کا اس کے اوپر نشان لگا لیں اور نائف کی ہیلپ سے بیچ میں سے اس کو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ کٹ کر لیں آپ یقین جانے اتنے مشکل طریقے سے ہم کچھ کام کرتے ہیں ہمیں ان کی ٹرکس پتا نہیں ہوتی جب ہمیں ٹرکس پتا چل جائے نا اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی تو آپ یقین جانے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور جو مشکل کام ہوتے ہیں نا وہ ہمیں پھر مشکل نہیں لگتے ہم ان کو شوک کے ساتھ پھر کرتے ہیں چیلنج یہ ہمارا سپونج ونڈ کا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی میں آپ کو اپنی ونڈوز صاف کر کے دکھاتی ہوں تو ابھی ہم اس کو ایسے ہی لگائیں گے جو سوکھی مٹی ہوگی نا آرام کے ساتھ اس کے ساتھ لگ کر نکل ہائے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 50% ہماری ونڈوز صاف ہو چکی ہے اگر آپ اس کو مزید چمکانا چاہتے ہیں جو رہی سے ہی مٹی رہ گئی ہے اس کے بعد آپ اس سپونج کو الکے سے گیلا کریں اچھی طرح سے نچونڈنے کے بعد جب آپ لگائیں گے نا تو آسانی کے ساتھ آپ کی یہ ونڈوز صاف ہو جائے گی اور جو گھنٹوں لگا کر آپ کام کرتے تھے وہ چند دی منٹ میں نبٹ جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھیں آپ کی ونڈوز صاف ہوگی اب آسانی سے کھلے گی اور آسانی سے بند ہوگی اور یہ صاف ستری جو ہے نا آپ کو اچھی بھی لگے گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کرے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں پھر ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ